سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے سیشن کے شروعات ہم سورہ نیسا کی آیت نمبر 96 یعنی 96 سے کریں گے چلیں تاریخ سب بسم اللہ کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درجات منہ ومغفرت ورحمہ وکن اللہ وفور رحیم مختلف درجات اور رحمت و سامان حفاظت اسی اللہ کے طرف سے ہے اور اللہ حفاظت دینے والا رحیم ہے اس آیت کو پچھلی جو آیتیں گزری ہیں 95 اور 94 ان دونوں کو سامنے رکھ کے سمجھنا بہتر ہے کہ انسان اسٹرگل کرتا ہے محنت و اشقت کرتا ہے اور کوشش اپنے تین جتنی اس کے لیے ممکن ہوتی وہ محنت کرتا ہے اور اللہ نے ہر انسان کو کوشش کرنے کے مواقع فراہم کر رکھے ہیں انسان جیسی کوششیں کرتا ہے اسی کوشش کے انداز میں نتائج بھی مرتب ہوتے ہیں قرآن نے اس تصور کو اس انداز میں بیش کیا ہے لہا ما قصبت و علیہا ما قصبت یعنی نتیجہ اچھا ہے تو بھی کوشش کا نتیجہ ہے نتیجہ برا ہے تو بھی کسی کوشش کا نتیجہ ہے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے مواقع سب کو فراہم کر رکھے ہیں اب جو جس طریقے سے جتنا آگے بڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے دروازے کھول دیتا ہے اور ویسے ہی اس کے درجات بھی بنتے رہتے ہیں یہاں پہ اگر ٹیکنکل ٹرمز میں دیکھا جائے تو یہ درجات ہی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں نکرہ ہے اور معارفہ نہیں ہے اور بہت زیادہ کشاوسات ہے اس کے اندر جس کے جتنی مشق تک جتنی محنت جتنی کوشش جتنے خواہش چوچاہت ہوگی اور جتنا عمل اس خواہش چوچاہت کے مطابق ہوگا ویسے اس کے درجات ہوں گے پلس اس میں دوسری چیز ہے کہ رحمت اور مغفرت بھی اللہ کے طرف سے ہیں یعنی دونوں جو پہلو ہے اس پہ جہن میں رکھنا چاہیے کوششیں ہم لا کریں اور اللہ کی رحمتوں کو اگر ہم مدنظر نہیں رکھتے ہیں تو وہ کوششیں راگہ بھی ہوتی ہیں لیکن کوششوں میں اللہ کی طرف سے جو رحمت کا تصور ہے وہ ذہن نمیشہ رکھنا چاہیے اور یہ ایسا ہو بھی کیوں نہیں کیونکہ اللہ کے جو صفاتی نام ہے جن کا خاص طور پہ یہاں ذکر ہے ایک ہے غفور ہے دوسرا ہے رحیم غفور کہتے ہیں کہ مغفرت دینے والا مغفرت یعنی جس پروڈیکشن پروائیڈ کرنے والا حفاظ آمان حفاظت جسے ہم کہتے ہیں جو غلط کام ہو جاتے ہیں اور اس کے جو نتائج ہیں ان سے بھی اللہ ہمیں حفاظت مہیا کراتا ہے کہ ہم اس کی اصلاح اور توبہ کی کوشش پر لگ جاتے ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو کہ اللہ مغفرت کیوں نہ کرے کیونکہ اس کی صرفت ہی رحیم کی ہے وہ رحمان ہے اور رحیم ہے یہ چھوٹی سی آیت جو ہے یہ ایک طرح سے پورا احاطہ کر لیتی ہے ہماری زندگی کا جیسا آپ نے کہا کہ پیچھے جو ذکر ہوا کہ جو لوگ اپنے جانوں سے عمالوں سے اللہ کی راہ میں ان اس کے حکامات کے امیلیمنٹیشن لی کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اور وہ لوگ ہیں جو کسی مجبوری سے بیٹھے رہ گئے یا دروائز بیٹھے رہ گئے کہ ان کا پریفرنس نہیں تھا تو نیچور ان کے درجات الگ ہوں گے یہاں ایک اہم بات یہ ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ درجات بھی مغفرت بھی اور رحمت بھی تینے چیزیں اسی کی طرف سے ہیں یعنی اللہ کی طرف سے ہیں اب اس سے ایک تصور جو یعنی پایا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے درجات ہمیں ملیں گے اللہ کی طرف سے مغفرت ملے گی اور اللہ کی طرف سے رحمت ملے گی تو اب ہم اللہ تعالی سے اپنے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں اب اگر یہ خاص طور سے اگر ہم اپنی بات کریں کہ اگر ہم اپنے درجات کی بلندی کی بات کرتے ہیں اور اس کے لئے کوئی ایفرٹ نہیں کرتے تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے درجات کو کوئی بلندی نہیں ملے گی دوسری چیز پہ آتے ہیں مغفرت ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں مغفرت کی استغفار کی تذبیعات پڑھتے رہتے ہیں لیکن جو غلطی ہم نے کری ہیں جو اللہ کے احکامات سے باغاوت کی ہے یا جاننے انجانے میں ہم نے اس کے احکامات سے ہٹ کے چلے ہیں اور زندگی گزاری ہے ان کے برے اثرات ہماری زندگی پہ آتے ہیں ہمارے نفس کو متاثر کرتے ہیں ہمارے شخصیت کو متاثر کر رہے ہیں اگر ہم اس کو احساس کرے بینہ استغفار کی تذبیعیں پڑھا استغفار کر رہے ہیں پوشتی ہونے والا یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کیونکہ قرآن نے کیا بات سمجھائی ہے کہ جس وقت غلطی کا احساس ہو جائے تو توبہ کر کے اپنے اصلاح کر لیجئے تابو وصلح توبہ کیجئے اور اپنے اصلاح کریے اصلاح اپنی بھی کیجئے اور وہ جو غلط کام کیا ہے اس کے بھر پائے بھی کر دیجئے مثال طور پر ہم نے لوگوں کے حق مارے ہیں کسی کا دل دکھایا ہے کسی کو تکریف بھی ہے یعنی کوئی بھی چیز ایسی کی ہے جس میں ہم نے لوگوں کے حقوق پر ڈاکا ڈالا ہے یا ان کے حقوق ادا نہیں کی تو اس میں اصلاح یہ ہوگی کہ ہم ان حقوق کو ادا کر دیں یعنی جہاں پہ بھی جو نقصان ہم نے لوگوں کو پہنچایا ہے ذہنی طور سے قلبی طور سے جسوانی طور سے مالی طور سے اس کو نیوٹرلائز کر دیں اس کو کمپنسیٹ کر دیں اس کا حرجانہ ہونے دے دیں اور ان سے بھی معافی مانگیں اللہ سے معافی مانگیں اس کے بعد اللہ کے حقوقات پر زندگی گزار یہ وہ کیفیتیں ہیں جس میں جب ہم اللہ سے مغفرت اور حفاظت مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ چونکہ غفور ہے وہ ہمیں ان برے اثرات سے بچنے کی حفاظت اور وہ سسٹم دیتا ہے کہ ان کے اثرات ہمارے اوپر نہیں آتے اور اب چونکہ ہم تائب ہو کے اللہ کے حقامات کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں اس کے اچھے اثرات ہمارے طرف آنے لگتے ہیں یعنی یہاں پہ بھی عمل کی ضرورت ہے توبہ کی بھی اصلاح کی بھی اور پھر اللہ کے حقامات پہ چلنے کی یہی کیفیت رحمت کی ہے اللہ سے ہم رحمت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں لیکن اگر عملہ نم نہیں کرتے اور رحمت کے لیے تو بہت واضح نسخہ جو قرآن میں ہے وہ حسینوں کا احسان کرو اللہ کی رحمت محسینین کے ساتھ ہے اللہ محسینین سے محبت کرتا ہے یہ دو واضح بیانات قرآن میں ہمیں ملتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اس تعلق سے کہتا ہے تو ہمیں اگر اسی رحمت چاہیے تو احسان کی روش اختیار کر لیں اب ہم احسان کی روش تو اختیار نہ کریں حد درجہ خود غرضے کی زندگی گزاریں کہ بس میں اور اگر بہت گنجائش ہوئی تو میرا گھر میرا خاندان ادروائز مجھے کچھ نہیں دکھتا اور ایسے میں میں اللہ سے رحمت کے دعائیں رو رو کے مانگتا رہا ہوں وظیفہ پڑھ پڑھ کے مانگتا رہا ہوں قطن نہیں ہوگا تو یہاں سمجھنا ہی ضروری ہے کہ چاہے وہ درجات ہوں چاہے مغفرت ہو چاہے اللہ کی رحمت ہو یہ عمل کے بینا بیکار ہے جب تک ہم عمل نہیں کرتے یعنی میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں کہ ہم یہاں بیٹھ کے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں بینگلور پہنچا دے یا اللہ میں بینگلور جانا چاہتا ہوں تیرا بڑا کرم ہوگا مجھے بینگلور پہنچا دی کہ ہمیں بینگلور پہنچ جاؤں میں نہیں پہنچوں جب تک کہ میں اس کا راستہ اختیان نہیں کروں ہاں میں بوکنگ کرانے جا رہا ہوں میں اللہ سے دعا کروں کہ یا اللہ میری خیلیت سے بوکنگ جس ڈیٹ کی میں چاہتا ہوں مجھے مل جائے میرے لئے آسانی پیدا کی جو بات سوالی میں آتی ہے آپ سفر کی آسانی کی دعا مانگیں جب آپ ٹکٹ خرید چکے ہیں قصد کر چکے ہیں سفر کی نہیں آپ چل دی ہیں سفر میں آسانی کی دعا مانگیں اس کے رحمت کی دعا مانگیں بات سوالی میں آتی ہے لیکن عمل کیے بھی نا محض بیٹھ کے گھروں میں یا مسللوں پہ یا کہیں پہ بھی ہم صرف دعائیں کرتے ہیں تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دعائیں بے اثر ہیں قبول نہیں ہوتی اور ایک بڑی وجہ ہے یہ ہے جو آج ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دعا کے ساتھ جو میچنگ ایفرٹس ہیں جو عمل ہے وہ ہم نہیں کرتے یہ ہمیں کرنا چاہیے اور ہم یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں نقصان کی بھرپائی کر دیتے ہیں جس جس کو پہنچایا ہے تو اللہ ہمارے کوئی حفاظت دینے والا بھی ہے نقفور بھی اور رحیم بھی ہے بے انتہا اس کی رحمتیں ہیں جو ہماری طرف آتی ہے بلکہ لپکتی ہے ہماری طرف چلے دعائے سب آگے چلتے ہیں ان اللزین توفاهم الملائکة ظالمی انفسهم قالوا فیما كنتم قالوا كنا مستزعفین فی الارز قالوا ان الم تكن ارز اللہ واسعتا فتهاجروا فیها فالائک مأوہم جہنم وسائت مصیر بے شک وہ لوگ جن کی وفات کے لیے ملائکہ ان کے پاس آتے ہیں اس حال میں کی وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ملائکہ ان سے کہتے ہیں کس حال میں تم ہوں ان لوگوں کا جواب ہوتا ہے ہم لوگ زمین میں کمزور کر دئیے گئے تو وہ ملائکہ ان سے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیق شادہ نہیں کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے پھر وہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ جہنم تو بڑا ٹھکانہ ہے یہاں اس آیت نے بھی جیسا کہ آپ نے بھی بڑی وضاحت سے کہا کہ عمل ہی ایک بنیادی چیز ہے ایمان اور عمل جیسے کہ قرآن میں بھی مختلف مواقع بھی ایسا ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ہونا لازمی ہے گویا کہ قول اور فیل دونوں چیزیں ہیں ایکشن اور اسٹیٹمنٹ اسٹیٹمنٹ کیا زبان سے جو ہمارا ایمان ہے بلیف ہے کسی بات پر یقین ہے تو ساتھ میں ویسا عمل بھی ہونا چاہیے ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے تکلیف مہنچانے پر ہمیں خاموش رہنا چاہیے ہمیں اعراس کرنا چاہیے سیچویشن کو آوائیڈ کرنا چاہیے اگر ہم اس کی تلقین کرتے ہیں تو اس پر ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے اسی انداز میں اس آیت میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ہے وہ اب کسی بیعتبار سے اپنی کمزوری اپنی لاچاری اپنی بیبسی کا اظہار کرتا ہے جب دیکھو جہاں دیکھو جس حال میں دیکھو وہ اپنی کمزوری بیبسی لاچاری کا رونا روتے ہیں تو اس وقت میں صورت یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کی زمین بہت وسی ہے تمہیں ہجرت کر جانا چاہیے اب اس میں ہجرت کیلئی ضروری نہیں کہ کچھ کلومیٹر فکس ہیں کہ اتنے کلومیٹر کی مساوت دیکھ کی جائے ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بھرے حال سے نکلنے کے لیے اچھے حال میں آنے کے لیے جو بھی اپنے اپنی جگہ کو اپنے مقام کو اپنے جگہ کو چھوڑنا ہے اس کو چھوڑنا ہے اگر ضروری ہے تو چھوڑنا چاہیے اب اس میں وقتی ہو سکتا ہے آرزی ہو سکتا ہے دائمی ہو سکتا ہے شارٹ ڈیوگیشن کیلئے ہو سکتا ہے لانگ ڈیوگیشن کیلئے ہو سکتا ہے مختلف مقامات قریب ہو سکتے ہیں دور ہو سکتے ہیں مثال دوبے علم کا حصول ہے تو علم کے حصول کے لیے جو مراقض ہیں وہاں ہجگت کر کے جانا ہے اپنے علم کو پڑھانے کے لیے تو وہ جانا چاہیے تک جہل کی جو جو تکلیف ہے اس سے نکلا جائے فانائشل جو ویل بینگ ہے اس کے لیے ہمیں جانا ہے تو وہاں جا سکتے ہیں اور بھی اسی تقیقے سے اگر اللہ کے احکامات پر چلنے کی اجازت نہیں ہے تو اس صورت میں بھی جہاں پہ ہمیں اجازت ہے وہاں پہ ہجد کرنی چاہیے تو یہ ایک بڑا اہم فلسفہ ہے عمل کا کہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے اور عمل کے بغیر کوئی آپشن نہیں ہے خالی ہاتھ پہ ہاتھ دھگے گینا یہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے اور ایسی صورت میں ایک موت بھی آ جاتی ہے تو اس وقت فرشتے بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ آخر تم نے کیا کیا جب اللہ نے مواقع دیئے تھے تو تم نے ان مواقع سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا یہاں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے ایک عمل پہ آمادہ کرنے والی آیت ہے اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں نتائج برے ہوں گے اور نتائج ہمیں خود ہی ان برے نتائج کو فیس کرنا ہوگا یہ جو بات ہے کہ ہم لوگ زمین میں کمزور کر دئیے گئے تو یہ کس طرح کی کمزوری ہو سکتی ہے یہ معاشی بھی ہو سکتی ہے یعنی فینینشل ہو سکتی ہے یہ علمی بھی ہو سکتی ہے جیسا آپ نے کہا لیکن ایسا ہوا کیوں یعنی سمہاو آپ کو لگا کہ ڈیولپمنٹل یا ڈیولپمنٹ اپورچونٹیز آپ کو نہیں مل رہی تھیں اب اگر وہاں نہیں مل رہی تھیں آپ کو مواقع نہیں تھے کہ آپ بہتر کما سکیں آپ کو وہ مواقع نہیں مل رہے تھے کہ آپ انہیں بچوں کو اسکول میں داخل کر سکیں آپ اگر کاروبار کرتے ہیں تو وہاں آپ کو یہ مواقع نہیں مل رہے تھے آپ کو کاروبار وہاں پہ ہلکا تھا آپ کی سیل کم تھی یعنی کسی بھی طرح سے اگر آپ ایک چیلنجنگ سیچویشن فیس کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی بھی چیلنجنگ سیچویشن ہو تو ایسے میں اگر ہم اردو والا صبر کر کے بیٹھ گئے کہ بھئی اب کیا کریں ہم شاید اللہ کو یہ منظور ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے میں نے سنا ہے لوگوں سے دیکھا ہے ان کی یہ بات خود اپنے کانوں سے سنیے کہ بھئی ہم تو کوشش کر رہے ہیں اب اللہ کو منظور نہیں ہے تو ہم کیا کریں تو سوال یہ ہے کہ آپ جب کوشش کر رہے ہیں تو آپ نے اس جگہ کو بدل کے کوشش کر کے دیکھا کہ آپ اپنے ہی شہر میں اپنے آپ کو ریالوکیٹ کر لیجئے ایسے علاقے میں چلے جائیے جہاں جو آپ کا کاروبار ہے وہ بہتا چل سکے اپورچنٹیز دیکھ کے اب آپ کہیں یہ کام آسان تو نہیں ہے تو آسانی ہے اگر ڈھونیں گے تو اپورچنٹیز نہیں ملیں گی اصل چیز وہی ہے کہ جسے آج کی زمان میں کہا جاتا ہے کہ بہت ایفرڈ مارنی پڑے گی آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور کوشش کرنی پڑے گی اور اگر آپ اس رخ سے کوشش کریں گے صدق دلی سے تو اللہ کی زمین بھی گی وپ نہیں کر اور آپ کو انشور کرنا ہے کہ آپ اپنے لیے ذرائع پیدا کریں میں جس اسکول میں پڑھتا تھا مجھے اس وقت یاد آیا وہاں اسکول میں لوگو یہ تھا کہ میکے وے اور فائنڈ وال یعنی راستہ ایک ڈھونڈ لیجے یا بنا لیجے تو یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے کہ مجھے راستہ نکالنا ہے مجھے گی وپ نہیں کرنا مجھے اس کو میں قناہت نہیں مانوں گا اس کو میں صبر نہیں مانتا کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کے لیے موقع نکالنے ہیں اچھا یہ قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ کوشش کریں گے تو جیسی کوشش کریں گے اس کے ریٹن آپ کو ملیں گے تو آپ اپنے آپ کو کمزور ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو آپ کمزور ہوتے چلے جائیں گے اس سے پہلے جو اس کی ایک بنیادی وجہ پاہین ملائی کے لیے کہ اس حال میں ان کو پایا کہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے اگر ہم یہ کوششیں نہیں کر رہے تو یہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کیونکہ اپنے اوپر ظلم کرنے کے بنیادی فیکٹر یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی احکامات پر عمل نہیں کر رہے تو آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کی احکامات پر عمل کر کے جب آپ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ کے احکامات پر عمل کر کے آپ کو نتائج بھی اچھے ملتے ہیں اور وہ تمام سہولتیں جو اللہ نے دی ہیں ان کا عملان شکر ہوتا ہے اب آپ کہیں گے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا میں کہ سہولت کی بات کر رہا ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو میں یہ دیکھوں کہ میرے پاس ایک صحت من جیسے میں چلتے ہوئے وہ ہاتھ پیٹ تھے ایک دماغ تھا جو سوچتا تھا اور کام کرتا تھا وہ آنکھیں تھیں جو مجھے دکھاتی تھیں وہ کان تھے جو مجھے سناتے تھے ان نعمتوں کا ہم نہیں نعمت گنتے کیا ان کا عملی شکر ان کا صحیح استعمال تو اللہ کے حکامات پہ جو لوگ عمل نہیں کرتے وہ مستقل ظلم کی کیفیت میں ہیں کیونکہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں انہی ظلم تو نفسی فقفیلی آئے گئے یہ جب احساس ہو کہ توبہ کی جاتی ہے اور ہم اس کی اصلاح کر لیتے ہیں یعنی پھر اللہ کے حکامات پہ آ جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے اوپر ظلم کرنا بند کرتے ہیں تو بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کے حکامات کے پہ زندگی نہیں گزارتے اور اپنے پلانس اپنے بلوپرنس اپنے سٹریٹجیز بنا کے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے خاندان کی زندگیوں جھڑنے پہ ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ پوری زندگی ظلم کی زندگی ہوتی ہے اور یہ ہمیں کسی نہ کسی طرح کمزور ہی کرتی ہے کیونکہ زمین میں کمزور ہونے کا مطلب بگا صرف مادی وسائل کے ساتھ سے ہم سوچیں گے تو یہ بڑا محدود نظریہ ہو ہو سکتا ہے مادی دور سے آپ بے انتحف آلغ البال ہوں آپ اپنے شہر کے بہترین علاقے میں رہتے ہو آپ کے باز وافر مقدار میں مال دولت ہر چیز ہو لیکن اگر آپ کی نفس کی اصلاح کا سامان آپ کے پاس نہیں ہے آپ اپنی زندگی اللہ کے حکامات کے تحت نہیں گزار رہے کیونکہ اللہ کے حکامات تک تو آپ کی رسائی ہی نہیں ہوئی آپ وہاں تک پہنچے نہیں کیونکہ آپ نے نہ قرآن کو پڑھا نہ سمجھا نہ اس پر عمل کیا نہ مسرب بننے کے کوشش کری تو یہ آپ کے زندگی اور اس کے تماشے اس دنیا کی زندگی کیا اور یہیں ختم ہو جائیں گے اور اگلی زندگی میں بہت ہی miserable life ہماری گزرے گی بہت حالت خراب ہوگی کیونکہ ہم نے اللہ کے حکامات کے تحت کچھ کام ہی نہیں کیا تو اپنے اوپا ظلم نہ کرنا اور اپنے آپ کو کسی بھی حالات میں کمزور نہ ہونے دینا چاہے ہمیں کسی بھی طرح کا اپنے آپ کو ریالوکیٹ کرنا پڑے اپنے شہر میں تو ادھر سے ادھر جانا پڑے کالونی بدلنی پڑے شہر کے علاقے بدلنی پڑے ایوین شہر بدلنی پڑے کوئی حج نہیں آپ کو اپنے لیے بہتر وسائل اور بہتر اپورٹریٹیز ڈھونڈنی ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو صرف میٹریلسٹی کے لیے نہیں بلکہ سپریچولی بھی ایمپاور کر سکے روحنی طور سے بھی یعنی اللہ کے احکامات کے لیے عمل کرنے کے لیے سازگار ماحول ہو جہاں آپ کر سکے اس کو تو یہ بہت اہم آیت ہے اور ایک اچھا بلوپرینٹ دیتی ہے ہم ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے میرے خیال میں تاریخ صاحب یہاں رکھتے ہیں آج جی مناصل اگلے سیشن میں ساگے چلیں سلام علیکم